پردان منتری سری نرین موڈی کے سنصدی اچھت وارانسی کے لالوازو ساستری انتراشتی حیوائی اڈڈا سے وگت انیس جولائی کو کالامم پور ملیسیا کے لیے سیدھی اڑان سیوا سرو ہوئی ملنڈیو ائر کی اڑانے سبتہ میں تین دن اپلد رہیں گی ملنڈیو ائر کا بیمان اوڈی دو سو نبے ستاسی یادتریوں کو لے کر وارانسی ائرپورٹ پر رات کو سوہ نو بجے پہنچا وارٹر کینن سے جل برسا کر اس بیمان کا سواغت کیا گیا یادتریوں کو بھاتیہ بیمان پتنم پرادکران کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں نے پس پردان کر ان کا سواغت کیا ملنڈو کے اسی بیمان اوڈی دو سو ایک کانوے کو رات لگ بک سارے دس پجے وارانسی کے جلادکاری سورین سنگھ نے واپسی کے لیے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ وارانسی انٹرنیشنل میپ پہ انٹرنیشنل ٹوریز میپ پہ لگاتر اوبرتا جا رہا ہے اور آج پانچویں انٹرنیشنل دیسنیشن یہاں وارانسی سے جڑی ہے کوالالمپور اور ابھی ملنڈو کی جو فلائٹ ہے یہاں سے روانہ ہوئی ہے لگوان نائنٹی پیسنجر لے کے اس سے پہلے بینکک کولمبو کٹمانڈو اور سارجائی چار انٹرنیشنل دیسنیشن آرڈی کبرڈ ہے اور جو دیکھنے کو مل رہا ہے وارانسی میں لگاتار پریٹکوں کا آوہ گون بڑھ رہا ہے چاہو ہم ڈومیسٹک ٹوریسٹ کی بات کریں یا انٹرنیشنل ٹوریسٹ کی بات کریں اور اس کا کارن ہے کہ جس پرکار سے یہاں ڈیولپمنٹ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں لوگوں کو لے فیسلیٹیز ہوئی ہیں ٹوریسٹ کے لیے فیسلیٹیشن سینٹر بنے ہیں ائرپورٹس میں لگاتار فیسلیٹی بڑی ہیں یہاں ائرپورٹ کے جو ڈیریکٹر صاحب ہیں رائے صاحب انہوں نے بہت میند کی ہے اور آگے بھی اس ائرپورٹ کو ایکسٹینشن کا بھی پرویزن چل رہا ہے اس کا بھی ایک ریپورٹ بھیج دی گئی ہے جو ٹو سکسٹی فائی اکڑ آف لینڈ چاہیے تو وارانسی میں جس پرکار سے اوبرال اگر دیکھے جائیں ٹوریسٹ کی گروت ہے تو وہ ائر کا اس میں بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے ائر ٹریفک کا اور ائر کانٹیوٹی کا وارانسی مانی پردامندری جی کا سنسدی چھت رہا ہے اور وہ جب بھی وارانسی میں آتے ہیں ہمیشہ ٹوریسٹ کو بڑھا بات دینے کی بات کرتے ہیں پرویاسی بھارتی دیوست کے سمیہ پہ انہوں نے وشیش کر پورا پرویاسی بھارتی سمدھائی کے سامنے یہاں کے ٹوریزم میں ٹوریزم کے لیے بات کہی گئی تھی ٹوریزم کو بڑھانے کی بات کہی گئی تھی اور یہ ان کا ہی کمیٹمنٹ ہے کہ ان کے دوارہ جو یہاں پرویاسی چلائے گئے ہیں جو فیسلیٹیز کرے گئے ہیں نئی نئی ٹوریز ڈیسٹینیشن ڈیبلپ ہوئی ہیں اس کی بدولت آج یہاں دن پرتدن جو ہمارے پریٹکوں کی سنکھیا ہے وہ بڑھ رہیے چاہے وہ دیشی پریٹکوں بھی دیشی پریٹکوں اس اوسر پر بھارتی بیمان پتنم رادکرن کے نیدیشک اینگ مالینڈو ائر کے انڈیا ہیڈ منوج میتا نے سانجوک ٹور سے پتگار وارتہ بھی کیا وارانرسی ائرپورٹ کے نیدیشک انیڈ رائے نے وارانرسی کالام امپور کے بیچ سیدھی بیمان سیوا کو ایک بڑی اپلپدی مانتے ہوئے کہا آج اس پرائیم نیسٹر کی کنچونسی کا ائرپورٹ ہے بنارس ائرپورٹ اس میں ایک بہت بڑی بھردھی ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل ائر لائن آپریٹ کرنے جا رہی ہے اس کی چالو ہو جانے سے ایک تو ائرپورٹ کا انٹرنیشنل لک ہو گیا ہے اور ہم بنارس ائرپورٹ کو کولالامپور سے جوڑنے جا رہے ہیں یہ ہمارا پانچوہ انٹرنیشنل دیسٹینیشن ہوگا جس میں کی ہم جوڑنے جا رہے ہیں اور جس سے دونوں دیسوں میں بنارس اور کولالامپور جو ملیشیا کا ہے ملیشیا کی بھی ٹوریزم بڑھنے جا رہا اور ہمارے بنارس کا بھی ٹوریزم میں بہت بروتھ ہانے والی ہے اس کے چلنے سے دونوں دوز کے رشتے بھی بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں ملینڈو ائر کے انڈیا ہیڈ منوج میتا نے کہا کہ اس سیوا سے دونوں دیسوں کے یاتریوں کو لاب ہوگا یہ ملینڈو ائر کا دسوان انڈیا سٹیشن ہے اور وارانسی کے جنڈے سے ہی ایک ڈریکٹ رستہ مل گیا ہے جو ہندوستانی ملیشیا کمبوڈیا اور سنگاپور پہ رہتے ہیں اور جو ہر سال اس طرف درشن کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک سوویدہ ہے پلس جو بنارس اور آس پاس کا جو ایریا ہے گورکپور ہو گیا ایون لکھنو کے ٹچ کرنے تک بھی ان کے یاتریوں کو جو سنگاپور ملیشیا اور آگے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے سیدھی اڑان یہاں سے ہے کہ سووڈہ ہے ہمیں آج بہت خوشی ہو رہی ہے اس جگہ فلائٹ شروع کرنے پہ لیے ہمیں آج بہت خوشی ہو رہا ہے ہمیں آج بہت خوشی ہو رہا ہے ہمیں آج بہت خوشی ہو رہا ہے موسیقی